موسیقی میرا نام ڈاکٹر میناکشی دیسائی ہے میناکشی جی آپ کیوں بلایا آپ نے ہم لوگوں کو میں نے اس لیے بلایا کہ وہ جو ستریوں کا کینسر ہے وہ ڈبلیو ایچو نے بھی بولا ہے کہ انڈیا میں آٹھ منٹ سیون منٹ میں ایک سری مر رہی ہے لیکن اب یہ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس سے ہم وہ سکریننگ کے لیے جائے گی تو ہم اچھے بسا سکتے ہیں اور یہ کام کے لیے مجھے انگلین میں تو پڑنوویشن کے ایک ویولنسی بھی ہی ملا تھا وہاں کام کیا لیکن میں یہاں میرا برٹ ہوا ہے یہاں سے گئی تھی وہاں تو اب مجھے یہاں آپ کے ساتھ یہ میسیج بیگنا ہے کہ اس پریونٹے بل اینڈ وی کن دو ایٹ سو پریونٹ میں اب ہم جانتے ہیں کہ یہ وائرس سے ہوتا ہے یہ کینسر جس نے وہ دونڈا اس کو نوبل پرائز بھی مل گیا تھا انگلین میں نہیں لیکن انگلین اور ایروپ کے سائنٹس سے یہ وائرس کیسے یہ کینسر کرتی ہے وہ بھی جانتے ہیں تو جب ستری اس سکریننگ کے لیے جائے گی تو گربہ شہ کے نیک سے ہم تھوڑے سے پانی لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائرس ہے اور وائرس کینسر کرنا شروع کیے کریں اس کے پہلے یہ ٹیکنالوجی سے ہم تھوڑے سے سیل بھی لے سکتے ہیں کوش لے سکتے ہیں اور اس کوش میں دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ شروعات ہونے والی ہے اس وقت جو ہم ٹریٹ کر دیں تو یہ کینسر نہیں ہوگا پہلے سے ہو جائے گا اور بڑھ کے سارے نہیں اور ایوری ایٹ منٹ جو ایک ستری مر جاتی ہے یہ بھی نہیں ہوگا میں ہوں ڈاکٹر آرتی ڈیڈیا اور میں واسل ملٹی سپیشیلیٹی سینٹر میں ہوں از اگرینی کام کر رہے ہوں میں انڈین ڈیلوے کینسر انسٹیٹیوٹ میں پہلے ہوں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کس طرح لوگوں کو اس کے بارے ہم پتا چلے کہ وہ سروائیو کینسر کر رہے ہیں یا کیا سمٹمز ایسے ہوتے ہیں جو اس کے بارے ہم پتا کر کے چھیکپ کرانے ہی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہم سب ابھی مل کے باتیں کر رہے ہیں یہ پیشنٹ کے لیے ہے نہیں یہ عام مہیلاؤں کے لیے ہے ارثات جو مہیلہ ابھی کینسر سے پیڑک نہیں ہوئی ہے ہم فوکس کرتے ہیں اس مہیلہ پر اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا پاپولیشن بیس پروگرام یعنی ہم اپنے پورے پاپولیشن کو بچوں کو لڑکیوں کو گھر کی مہیلاؤں کو گھر کی پورشوں کو سب کو جاگ رکھ کریں کہ ہم کیسے اس کینسر سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورت سی بات اس کینسر کے ساتھ یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے پریونٹیبل ہے یعنی اگر ہم چاہیں تو یہ بلکل بھی نہ ہو ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کے لیے بس آپ کو آنا پڑے گا وہ بھی ٹیسٹ اتنا آسان کہ آپ کو شاید پتا بھی نہیں چلے کہ کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ یہ جیسے انٹرنل چیکپ مہیلاؤں کے لیے ہم کرتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے it is like that only اور اس میں ایک چھوٹی سی جانچ کرتے ہیں جس میں سروائیکل کوشیکائیں آپ کہہ سکتے ہو بچے دانی کے مکھ سے ہم کلیکشن کو لیتے ہیں جو سروائیکل یا بچے دانی کے مکھ کی کوشیکاؤں کو رکھتا ہے اور اس کو میڈم سائٹو پیتھولوجیس ہے ایسے لوگ اس کو اگزامین کرتے ہیں اور اپنا اوپینین دیتے ہیں کہ کن کوشیکاؤں میں نے کس مہلا کی کوشیکاؤں نے راستہ بدل دیا ہے سیدھا راستہ نہ جا کے اس نے کینسر کی طرف رکھ کیا اور بہت ہی ارلی سٹیج میں اسے ہم کہتے ہیں کینسر کی پوروہ آوستھا پرارمبیک پرارمبیک آوستھا مطلب ہو گیا ارلی کینسر پوروہ آوستھا یہ ایک ایسا کینسر ہے جس میں پری کینسرس لیجن ہوتا ہے اور بہت ہی کم کھرچے میں ہو جائے گا اور ایج کیا ہونی چاہیے تو یہ 21 سال کے بار یا یوں کہیں تین سال سیکشوال ایکسپوزر کے بار اس تیسٹ کو شروع کرانا چاہیے یہ ریکمینڈیشن ہے ڈبلو ایچو اور بہت سارے الگ کی ایجنسی پر بھارتیوں کے لیے ایک ایک لو ریسوس کنٹری میں کہا گیا ہے کہ پچیس سال کے عمر کے بار اس کو سٹارٹ کرو اور اگر اور سیمپل کرنا چاہتے ہو تو پچیس سے پچاس سال کے عمر میں ونس ان لائف ٹائم ایک بار اگر مہیلا نے یہ ٹیسٹ کرا لیا تو کہتے ہیں کہ شاید آگے کہ اس کی زندگی سوائکل کینسر سے فری